بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کا بتائیں گے کہ کس طرح اندرون سن کا ایک چھوٹے درجے کا ذمہ دار حاکم علی ذرداری جس نے ہمیشہ قائد اعظم اور پاکستان کو گالی نکالی تھی یہ دراصل اے این پی کا ورکر تھا اور اس کا بیٹا ذرداری وہ بھی اے این پی میں تھا بگر یہ شروع سے ہی دو نمبر بندہ تھا اس نے زندگی میں کبھی کوئی بھی حلال کا کام نہیں کیا اس نے ہمیشہ حرام ہی کیا ہے اور ہمیشہ حرام کر کے ہی کھایا ہے ذرداری کی کوارٹی یہ تھی کہ یہ اس کے باپ نے لوگوں کا پیسہ ٹھگ ٹھوک کے کراچی میں ایک مینو سینوہ بنایا اور ذرداری کوئی نگرانی میں دے دیا اور ذرداری جو کہ اس وقت ایک لونڈا لپاٹا تھا عوارہ گرد جو چلی چک قسم کا انسان تھا کسی کا بٹوا چھین لینا کسی کے گھڑی اتار لینے اس قسم کی حرکتیں کرتا تھا یہ ببینو سینوہ جب اس کے حوالے ہوا تو اس نے وہاں پہ ٹکٹے بلیک کرنے شروع کر دی کراچی کے پرانے لوگ جانتے ہیں کہ ببینو سینوہ میں ٹکٹے بلیک کرنے والا سب سے بڑا بلیک کیا سب سے زرداری تھا پھر جب یہ ٹکٹے بلیک کرتے کردے اس نے کافی حرام کا پیسہ کٹھا کر لیا تو یہ کسی نہ کسی طرح سے نصرت بٹو کی نظروں میں آ گیا نصرت بٹو جو کہ اس وقت اپنی بیٹی بے نظیر کے لیے رشتہ تلاش کر رہی تھی اور اس کو کافی اچھے مقول رشتے بھی مل رہے تھے مگر کسی نے اس کو بتایا کہ یہ شریفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی گنڈے اور بدماش قسم کے انسان کو ڈونڈو اور اس کے ساتھ بے نظیر کی شادی کرو جو کہ ان گنجوں کو اس کی زبان میں ہی جواب دے سکے تو اس لیے اس کا انتخابہ سفر زرداری پہ گیا جو اس کی ساری کوارٹیوں پہ پورا اترتا تھا وہ ایک نمبر کا حرامی فراڈیا چور اور دو نمبر کا حدمی تھا جو کہ شریفوں کو صحیح طرح پہ ٹکڑ سکتا تھا اس لیے اس نے بے نظیر کی شادی آصف علی زرداری کے ساتھ کر دی آصف علی زرداری کے سب جب شادی بینظیر کے ساتھ ہوئی تو توری ہی دیر کے بعد اس کی قسمت اچھی تھی کہ پیپل پارٹی ایٹی ایٹ میں اقتدار میں آ گئی جب پارٹی اقتدار میں آئی تو اس نے تو انے ڈال دی اس نے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کو لوٹنا شروع کر دیا اس کی ان خرکتوں کی وجہ سے صرف اٹھارہ بہینے بعد ہی عساق خان نے بے نظیر کی حکومت کو چلتا کیا اور وہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اس نے کروڑوں اور بورپے کی کریپشن کی پھر دوبارہ جب نائنٹی تھری میں بے نظیر کی حکومت آئی تو بے نظیر نے کوشش کی کہ اس کو اپنے اقتدار سے بدعو دور رکھیں مگر یہ کہاں باز آنے والا تھا یہ سنایا کہ رشوت کے پائنسو روپے بھی نہیں چھوڑتا تھا اس نے دونوں ہاتھوں سے پھر لوٹ مار مچانی شروع کر دی اس نے خوب لوٹ مچائے اور جب اس نے سازش کر کے کسی طریقے سے دو ہزار آٹھ میں بے نظیر کو قتل کروا دیا تو اس کے بعد اس نے دردی کا ووٹ حاصل کر کے پاکستان میں تیسری دفعہ حکومت میں آگے اور سازش کر کے یہ پاکستان کا صدر بن گیا صدر بن کے اس نے وہ لوٹ مار مچائی اس نے آئین میں ایسی ایسی ترمیم کی کہ اس نے پاکستان کو چار ملکوں میں تقسیم کر دیا اس نے ایسے ایسے صوبوں کو اختیار دے دیئے کہ صوبے جتنی مرضی کرپشن کریں جتنی مرضی لوٹ مار مچائیں کوئی بھی ان کو نہیں پوچھ سکتا اس نے اصل میں پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی نے نہیں پہنچایا اس نے پیپل پارٹی کا اتنا خانہ خراب کر دیا کہ جو پارٹی پورے ملک میں مقبول تھی چارہ صوبوں سے سیٹے جیتی تھی اس نے اس پارٹی کو اندرونے سندھ کی ایک چھوٹی سی پارٹی بنا کے رکھ دیا ہے اگر صاف و شفاف الیکشن ہو تو یہ سندھ میں بھی پاکمت نہیں بنا سکے گا اور اسی لئے یہ الیکشن قوانین میں ترمیم نہیں ہونے دیتے یہ جانتے ہیں کہ یہ دھاندلی کر کے اقتدار میں آتے ہیں اگر تھم امپریشن کے ذریعے الیکشن ہوں گے تو یہ اور نواز شریف کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکیں گے تو اس لئے یہ اس لٹیرے کی کہانی تھی کہ جو بھمبینو سین میں سے اٹھا اور ٹکٹے بلیک کرتے کرتے ہی وانے صدر میں پہنچ گیا اور اس نے پاکستان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا کس نے نہیں پہنچایا تو دوستو ہمیں چاہیے کہ اس جیسے کرپٹ آدمی سے پاکستان کو نجات دلائیں اور لائندہ ایسے لٹیروں کو کبھی بھی بوٹ نہ دی اور اس کو اس کے ٹکانے تک پہنچائے دوبارہ اس کو بمینو سین میں تک محدود کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں اب ہم ملیں گے اگری ویڈیو کے ساتھ ہوگے خدا حافظ